اس مرد میں حسانہ کا ترجمہ ہی خوصورتی ہے جسے سے خوصورت دریقہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کس قطر خوصورت ہے؟ آپ اس کا اندازہ اس کے لگائیے کہ سارے ہی امیعال امس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے جو ہے وہ خوصورت سے کیونکہ میں جانے کے لئے آج ہوں لیکن اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور خوصورت نبی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نبیوں سے ساروں سے یہ عہد کیا کہ سنبا جا آپ کو رسول جب پہ جو ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر شریف لے آئیں گے تو اللہ تو ملنہ بھی آپ نے اپنے دسانت کو چھوڑ دینا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان لانا صرف ایمان نہیں لانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور مدد کرنی ہے حضرت روپر صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جو ہے وہ اور آپ پرٹھائیے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنرے اوپر غصے کے آجار جو ہے وہ ملدان ہو رہے ہیں حضرت عبو بکر صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹ کیا اور حضرت روپر کو متوجہ کیا جب حضرت روپر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر موسیٰ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی زندہ ہوتے تو موسیٰ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جب وحی پچھلی غیر کو نبر پہرتی ہے وحی جو من جانب اللہ ہے اور پھر یہ بھی جان لیتی ہے کہ یہ جو شریعت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یہ اللہ تعالیٰ کی وحی کا نام ہے یہ کسی شخص کی مرضی کا نام نہیں جو بتاتی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہرج ہی کیا ہے ہرج یہ ہے اتنا بڑا ہرج ہے کہ تصور نہیں کیا جا سکتا شارے تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو نہیں بنایا شارے تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو نہیں بنایا یہ دین جو ہے وہ نبیوں کی مرضی کا نام نہیں ہے کہ جو کچھ ان کے دل میں آیا وہ انہوں نے کہہ دیا دین صرف اور صرف وحی کا نام ہے اگر مرضی کا نام ہوتا حسن نیت کا نام ہوتا تو ہمارے بابا آدم نے جو ہے وہ کسی بری نیت سے جو ہے درخت کھایا ہے درخت کو چکھایا ہے قرآن مجید میں ان کی حسن نیت کو بیان کیا گیا ہے کہ چکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیشہ کے لیے جنتی ہو جاؤں وہ اپنی طرف سے نیکی کر رہے تھے ہمیشہ کے لیے جنتی بننا چاہتے تھے یا یہ چاہتے تھے کہ میں فرشتہ ہو جاؤں لیکن ان کے چاہنے سے وہ دین نہیں بنا دین وہی ہے اللہ تعالیٰ کا حکم دین ہے حضرت یونس علیہ السلام کسی اچھی نیت سے ہی بستی کو چھوڑ کر نکلے تھے کہ یہ برے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں ان کے اوپر عذاب نازل ہونا چاہیے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حسن نیت کا اعتبار نہیں کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد اچھی نیت سے ہی چھوڑا تھا کہ اس سے موہ میں بو آتی ہے یہی نیت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر مسواق کیا کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسور مبارک زخمی ہو جایا کرتے تھے اسی نیت سے کہ جبریل سے جو ہے وہ میں نے باتیں کرنی ہے جبریل کو جو ہے اس شہد کی بو جو ہے وہ ناکوار گزرے گی کیونکہ وہ مہات المؤمنین اور بی بیوں نے یہی بتایا تھا کہ آپ کے موں سے بو آتی ہے تو نبی کم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نیت لکھتے ہوئے شہد کو ترک کیا ہے اللہ تعالیٰ نے وہی اتار دی آپ کون ہوتے ہیں جس چیز کو اللہ تعالیٰ حلال قرار دیتے ہیں اس کو حرام قرار دیتے ہیں نہ کوئی کسی چیز کو حلال قرار دے سکتا ہے نہ کوئی کسی چیز کو حرام قرار دے سکتا ہے قَدْ نَرَا تَقَلُّ بَا وَجْحِكَ فِي السَّمَاءَ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْبَاهَا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آپ دیکھتے ہیں لیکن آپ کے بار بار دیکھنے سے قبلہ نہیں بدلے گا وجہ تو بن سکتی ہے یہ قبلہ جو ہے اسی وقت بدلے گا جب وہی نازل ہو جائے گا ایک وقت تھا بیت المقدس کی طرف جو ہے مون نہیں کرتے تھے تو نماز باطل ہو جاتی تھی اور آج اگر نبو کریں گے تو نماز باطل ہو جائے گی ایک وقت تھا کہ جب ہفتے کا احترام نہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ظلیل و خار بندر بنا دیا اس وقت ہفتے کا بڑا اعتبار تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے محتبر بنایا ہوا تھا اور آج اگر آپ ہفتے کو محتبر سمجھتے ہیں تو پھر آپ مسلمان نہیں ہیں آپ یہودی ہیں من تشبہا بے قوم فہوا من آج تو اعتبار اللہ تعالیٰ کا نے جمعہ کا بنایا ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَامَا مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولِ اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہتے ہیں محتبر کر دیتے ہیں جس چیز کو چاہتے ہیں غیر محتبر کر دیتے ہیں حلال و حرام کے پیچھے کوئی فلسفہ ہے یہ نہیں صرف اللہ تعالیٰ کی مرضی کا نام ہے جس چیز کو چاہے وہ حلال کر دیتے ہیں جس چیز کو چاہے حرام کر دیتے ہیں وہ کرنے کا حکم دے کر بھی آزماتا ہے وہ روک کر بھی آزماتا ہے سنکڑوں مثالیں ہیں چربی حرام تھی آج چربی کھا سکتے ہیں آپ سنکڑوں مثالیں ہیں اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں محتبر کر دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں غیر محتبر کر دیتے ہیں اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے کسی کی مرضی کا نام دین نہیں ہے اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی علم آ جانے کے بعد وہی آ جانے کے بعد تو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ گمراہی بر ہیں تو کوئی شخص جو ہے وہ دین کو اعجاب کرتا ہے بناتا ہے اپنی طرف سے لاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے وہ کتنا بڑا حرج ہے تم نے اپنے آپ کو خدا کے مقام پر بنا لیا ہے اس سے بڑا کوئی حرج ہو سکتا ہے عبادت تو جو ہے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ بتاتے ہیں کم کون ہوتے ہو بتانے والے کہ میں جو ہے وہ بتاتا ہوں کہ یہ نیکی ہے حرج یہ ہے کہ تم نے دین کو ناقص سمجھ رکھا ہے حرج یہ ہے حرج یہ ہے کہ تم نے ناقص باللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خائم سمجھ رکھا ہے کہ انہوں نے خیانت کی ہے دین کے اندر تم تک یہ بات نہیں مہچائی حرج یہ ہے کہ تم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو لا علم سمجھ رکھا ہے یہ حرج ہے بتاتی کا جو بتاتے اختیار کرتا ہے فَإِنَّ أَحْسَرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ سَارَ حُسْنَ اللَّهِ تَبَارَكُ وَتَعَلَىٰ کی کتاب میں جمع کر رکھا ہے اللہ تبارک و تعالی وَخَيْرِ الْحَدِيِ حَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین طریقہ جو ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور یہ اگر بہترین ہے فَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْتَسَاتُهَا اس کے مدد مقابل جو ہے سب سے بہترین یہ ہے کہ آج جو ہے نئی نئی باتیں شروع کرتے حادثہ اس چیز کو کہتے ہیں جو اچانک یوں راجہ ہو جائے جس کا کوئی وجود نہ ہو فَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْتَسَاتُهَا سب سے بہترین چیز یہ وہ ہے جس کا دین میں پہلے وجود نہیں تھا فَإِنَّ كُلَّ مُحْتَسَةٍ بِدْعَا ہر حادثہ جو ہے ہر نئی چیز دین کے اندر بدعت ہے وَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ بَلَالَةٍ اور ہر بدعت گمراہی ہے کیونکہ اس کا سفوت نہ کتاب اللہ سے ملتا ہے نہ سنت رسول اللہ سے ملتا ہے وَكُلَّ دَلَالَةٍ بِالنَّارُ اور یہ جو ہے گمراہی کا پل آخر تکانا جہنم ہے اللہ کی قسم دین میں جتنی خرابیاں ہیں جتنی خرابیاں ہیں اس کی بنیاد جو ہے وہ بدعت ہے اس کی بنیاد جو ہے بھلا شرک جیسی جو ہے بڑی بیماری اس کی بنیاد بھی بدعت ہے لَا تَذَرُنَّ آلِحَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّوْ وَلَا سُوَاعُ وَلَا يَغُوسَ وَيَعُوْكَ وَنَسْرًا ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ یہ پانچ اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے والی تھے بڑے بڑے والی تھے جن کی بوجہ کی جاتی تھی اور بوجہ جو ہے عبادت شروع کیسی طرح ہوئی ہے شیطان آیا ان کے فوت ہو جانے کے بعد اور لوگوں سے کہا کہ یہ لوگ ان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آیا کرتا تھا لوگوں نے تائید کی اور صحبت کا بڑا اثر ہے صحبت جو ہے وہ بہت اثر رکھتی ہے کہاں میرے پاس اس کا حل ہے لوگوں نے کہا کہ کیا حل ہے آپ کے پاس کہاں ان کے مجسمیں بنائے جائیں اور پبلک پلیس پر رکھ دیے جائیں پبلک پلیس پر رکھنے کے بعد جب نظر پڑے گی تصویر پر ان کی نیکی یاد آئے گی اور ان کی نیکی یاد آنے کے بعد ہم بھی نیکیہ کریں گے کہاں بڑا اچھا خیال ہے بڑی اچھی بات ہے یہ تو بڑا جو ہے نادر جو ہے وہ آپ بڑا ماشاءاللہ جو ہے بڑا زبردست جو ہے آپ کے ذہن میں بات آئیے مجسمیں بنائے گا ہے رکھ دیئے گا ایک دو نسلیں ایسا ہی ہوا کہ دیکھتے تھے اللہ یاد آتا تھا پھر ایک دو نسلوں کے بعد آتا ہے کہتا ہے کہ یہ دراصل آپ کے آباؤ اجداد نے یہ جو مجسمیں قائم رکھے ہیں یہ دراصل اللہ تبارک و تعالی سے جو ہے وہ واسطہ وسیلے کے لیے رکھے ان کے واسطے سے آپ کے آباؤ اجداد مانگا کرتے تھے واسطہ شروع ہو گیا پھر اس کے بعد واسطے کے بعد داریکٹ جو ہے وہاں مانگنا شروع ہو گیا ہر جو ہے وہ برائی کی ابتداء بدت ہے ہر برائی کی ابتداء جو ہے وہ بدت سے ہوتی ہے تو ہمیں جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے اخلاص کے ساتھ ساتھ کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر بھی کس طرح ہو سکتی ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کہ ہاں وہی عمل مقبول ہے جس کا صحود ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے لیکن بدت دین کے اندر اضافے کو بدت کہا جاتا ہے یہ بھی جو ہے وہ جان لیجیے کہ دین کے اندر اضافے کو بدت کہا جاتا ہے اور یہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کے اندر رجوع کرنا چاہیے ہمارے جو ہے اہل عدیس جو ایک عامی آدمی بھی ہوتا ہے وہ بھی مفتی بننے کی کوشش کرتا ہے اور ایسی ایسی چیزوں کو بدت قرار دیتا ہے حلمان سے رجوع کرنا چاہیے جس طرح کسی چیز کسی حرام کو حلال جاننا جرم ہے اسی طرح حرام کو حلال کرنا جو ہے وہ جرم حرام کو حلال کرنا بھی جرم ہے لیکن کسی حلال چیز کو حرام کر دینا یہ اس سے بڑا جرم کسی حرام کو حلال جاننا یہ تو جرم ہے لیکن اس سے بڑا جرم یہ ہے کسی حلال کو حرام کر دینا یہ اس سے بڑا جرم ہے اور محدثین اور سابقہ جو لوگ ہیں ان سے یہ بات منصوب ہے کہ میرا بچہ اگر کسی زانی کے ساتھ بیٹھے کسی شرابی کے ساتھ بیٹھے کسی جو ہے وہ گناہگار کے ساتھ بیٹھے مجھے اس کی اتنی فکر نہیں ہے جس قدر فکر اگر وہ کسی بدتی کے ساتھ بیٹھتا ہے بدت کا علمیہ یہ ہے کہ اس سے معافی کی بھی توفیق نہیں ملتی اور اللہ کی قسم میں نے یہ دیکھا ہے میرا ننیال جو ہے وہ پکا اہل عدیس ہے جدی بشتی لیکن ہمارے ننیالی رشتہ داروں کی کچھ شادیاں جو ہے وہ بدتیوں کے ساتھ ہوئی وہ اہل عدیس سے بدتی ہوئے اور میرا ددیال جو ہے وہ پیچھے سے بریل بھی ہے جب ان کو اچھی صحبت نصیب آئی تو الحمدللہ وہ اہل عدیس ہو گئے تو بدتی کی صحبت سے بچنا شاہی ہے کیونکہ بدتی جب بدت کرتا ہے تو یہ ایسا جرم ہے جس سے توبہ کی بھی توفیق نہیں ملتی کیونکہ وہ تو اس کو نیکی سمجھ کر کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رج کر پیروی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِنزَتِ يَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامُنَا لَمُسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّنَا ہمارا رَبِّنَا لَمُسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّنَا